سلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حیدر علی آپ کا کمپیوٹر انسٹرکٹر وی ٹویشن چینل کی جانب سے وی ٹویشن پاکستان کا پہلا فری آف کورسٹ لرننگ پلیٹ فارم ہے جہاں نہ صرف آپ کو ویڈیو میں لیکچرز ملیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر سبجیکٹ کے جو ہے وہ پویزز اور تمام نوٹس بھی جو ہیں وہ اویلیبل ہیں چلتے ہیں ہم اپنے چپٹر نمبر ون کے لیکچر نمبر فائف کی جانب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم آج کونسا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اوکے چپٹر نمبر ون بیسی کونسپس آف انفرمیشن ٹیکنولوجی لیکچر نمبر فائف ہے ہمارا پورٹس اینڈ اٹس ٹائپس پورٹس کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر کے پورٹس کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی الگ الگ ٹائپس جو ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ آج ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ آج لیکچر نمبر فائف میں کمپلیٹ کریں گے اگر ہم اس کی آؤٹلین کی بات کریں تو اس میں آج ہم پڑھیں گے پورٹس پورٹس کیا ہوتے ہیں ٹائپس آف پورٹس کیا ہیں اب ٹائپس آف پورٹس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پی ایس ڈیرو ٹو پورٹ آ جاتا ہے سیریل پورٹ ہے پیرلل پورٹ ہے ایدھر نیٹ پورٹ ہے وی جی اے پورٹ یو ایس وی پورٹ ڈی وی آئی پورٹ ایچ ڈی ایم آئی پورٹ اینڈ ڈسپلی پورٹ ان پورٹس کو جو ہے ہم آج جو ہے پڑھیں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کی شیپ کس طرح کی جو ہے وہ ہوتی ہیں اوکے تو ہم بات کرتے ہیں کہ پورٹس کس کو کہا جاتا ہے پورٹس آر کنیکٹنگ سوکٹس آن ڈا آؤٹ سائٹ آف دی سسٹم یونٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیو میں لیپ ٹوپ میں اگر آپ آؤٹ سائٹ دیکھیں تو اس پر کیا ہوتا ہے سسٹم یونٹ کے کچھ جو ہے وہ پورٹس جو ہے ان سوکٹس بنے ہوتے ہیں ان سوکٹس کو جو ہے ان کنیکٹنگ سوکٹس کو جو ہے وہ آپ پورٹ کا نام دیتے ہیں اسے جو ہے وہ پورٹ کہا جاتا ہے جیسے آپ اس یہاں پر image میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بنا ہوا ہے اس طرح سے USB پورٹ ہے اور اسی طرح سے ویڈیو کے پورٹس دیئے گئے ہیں اور آڈیو کے جو ہیں وہ پورٹ موجود ہیں ماؤس کے کی بورٹ کے پورٹ جو ہیں وہ اس میں دیئے گئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ آپ کے سسٹم یونٹ کے آؤٹ سائٹ پر جو آپ کو کنیکٹنگ سوکٹ نظر آتے ہیں ان کو پورٹس کہا جاتا ہے اس پورٹس میں کیا ہوتا ہے کہ پورٹس کے ذریعے آپ اپنی ڈیوائسز کو جو ہے وہ کنیکٹ کروا سکتے ہیں جیسے کہ کی بورڈ ہے ماؤس ہے اسکینر ہے مانیٹر ہے اس طرح کی جو الگ الگ ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو آپ ایزلی ان پورٹس کے ذریعے سوکٹس کے ذریعے جو ہے وہ کمپیوٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں بھی ایک ڈائیگرام یہاں پر دی گئی ہے اس ایمیج میں آپ دیکھیں کہ الگ الگ ڈیوائسز بی پورٹ موجود ہیں اور ویڈیو کے پورٹ موجود ہیں آڈیو کے پورٹس جو ہیں وہ اس میں دیئے گئے ہیں اوکے تو نمبر ون ہمارے پاس جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے پی ایس ڈیرو ٹو پورٹ پی ایس ڈیرو ٹو پورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آئی بی ایم نے جو ہے اس کو اور ڈیویلپ کیا تھا انٹرنیشنل وزنس مشین اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں آپ اپنے سی پیو کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے تھے کس سے ماؤس سے اور کی بورٹ سے اس طرح کے آپ نے جو پرانے جو جتنے بھی سی پیو آتے تھے ان میں بھی جو ہیں یہ اس طرح کے پورٹ موجود ہوتے تھے اور ان پورٹ میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اس کو یوس کیا جاتا تھا ماؤس اور کی بورٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور اس میں ٹوٹل جو ہیں آپ کے پاس سکس پین ہوتی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیگرام میں اگر آپ کو نظار آ رہی ہوں ٹوٹل جو ہیں ون ٹو ٹری فور پائیو سکس جو ہیں وہ پین ہوتی تھی ان سکس پین کو جو ہے آپ سی پیو سے کنیکٹ کر کے اپنی ڈیوائس کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے تھے سی پیو کے ذریعہ وہ چاہے ماؤس ہو یا کی بورٹ ہو بیسیکلی ان دو جو ہے وہ ڈیوائسز کو جو ہے وہ اس میں اس پورٹ سے جو ہے وہ کنیکٹ کیا جاتا تھا نمبر ٹو پہ ہم بات کریں گے سیریل پورٹ سیریل پورٹ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے کنیکٹ پیریفیرل ڈیوائسز with the help of سیریل پروٹوکول اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی پیریفیرل ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اور یوز کی جاتی ہیں پیریفیرل ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں جس میں آپ کی انپوٹ اینڈ آؤٹپوٹ ڈیوائسز آ جاتی ہیں انپوٹ ڈیوائسز جیسے کہ کی بورڈ ہے ماؤس ہے سکینر ہے اور آوٹپوٹ ڈیوائسیز کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا جو ہے وہ پرنٹر آ جاتا ہے پلوٹر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی جو ڈیوائسیز ہیں اس کو آپ ایزلی سیریل پورٹ سے جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس میں کیوں ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں یہاں پر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ پنس دی گئی ہوتی ہے ان پنس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے سی پیو کو جو ہے وہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں کیوں ہوتا ہے transmit one bit data at a time over and only communication line اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم سیریل پورٹ کی بات کرتے ہیں تو سیریل پورٹ میں ایک وقت کے اندر one bit data کو جو ہے یہ transfer کر رہی ہوتی ہے one bit data ایک ہی وقت میں جو ہے وہ اس میں transfer ہوتا ہے اور سیریل پورٹ اکثر جو ہے وہ use کی جاتی جتنی بھی telephone lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس کا سیریل پورٹ کا جو ہے وہ use کیا جاتا ہے نمبر two پہ ہم بات کریں گے parallel port کی what is parallel port یہ بھی کیا کرتی ہے یہ بھی connect کرتی ہے peripheral devices کو یعنی کہ input اور output جو devices ہوتی ہیں اس کو یہ connect کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن اس میں اور سیریل پورٹ میں فرق ہے کہ سیریل پورٹ جو ہے وہ آپ کا ایک وقت میں جو ہے وہ one bit data کو transfer کر رہی ہوتی ہے جبکہ parallel port جو ہے وہ آپ کا eight bits at a time یعنی کہ eight bits کو جو ہے eight bits data کو ایک ہی وقت میں transfer کرنے کے لیے جو ہے وہ use کی جاتی ہے اچھا ایک چیز آپ نے یہاں پر دیکھی کہ اس میں دیکھیں سیریل پورٹ میں جو ہے وہ آپ کے پاس pin ہوتی ہیں جبکہ parallel port میں جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح سے جو ہے وہ hole دیے گئے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ پھر connect کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ethernet port it is used to connect the network cable to a pc اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے pc کو cpu کو جو ہے وہ internet سے connect کریں network سے connect کریں cable کے ذریعے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ethernet port کی ضرورت پڑتی ہے اس طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا اس طرح کی جو ہے یہ cable ہوتی ہے اور یہ جو ہے اس طرح کا port ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ network cable کو جو ہے وہ pc سے connect کر سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لکھا why it is used to communicate with each other computers or networking devices الگ الگ networking devices کو computers کو آپس میں connect کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس ethernet port ethernet cable کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے vga port vga stands for video graphics array اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے وہ آپ کے پاس port ہوتا ہے cpu میں جس میں آپ monitors کو projectors کو video cards کو جو ہے وہ آپ connect کرنے کے لیے use کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے cpu کو monitor سے connect کریں یا projector سے connect کریں تو آپ کو vga port استعمال کرنا پڑتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ three rows within a with a fifteen pin اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ three rows کے اندر اس کو design کیا گیا ہے اور total جو ہے اس میں ہمارے پاس کتنی pins ہوتی ہیں one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen pin جو ہے وہ اس میں دی جاتی ہیں connect کرنے کے لیے اور اس connector کو جو ہے وہ ہم de fifteen کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں اوکی اب ہم بات کر رہے ہیں USB port USB stands USB port کی ضرور کیوں پڑی اس نے تقریبا جو ہے جتنے بھی replace کر دیا ہے جتنے بھی serial ports ہیں parallel ports ہیں PS2 جو connector ہوتے تھے جس کے ذریعے آپ ماؤس اور keyboard کو connect کیا کرتے تھے game ports کو power charges کرتے تھے وہ سب کو اس نے replace کر دیا ہے اور اب زیادہ تر USB port استعمال کیا جاتا ہے USB port میں ہمارے پاس 3 kinds آ جاتی ہیں Type A Type B and Type C Type A کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 4 pin connector ہوتے ہیں اور version of Type A USB port 3.0 جو ہمارے پاس Type A کے versions میں آ جاتے ہیں اور USB 3.0 جو ہے وہ B USB کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ B style connector کلاتا ہے اس طرح سے design کیا گیا اس shape کے یہ B style کی طرح سے لگتا ہے یہ بھی peripheral devices کو connect کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر B Type USB ہوتی ہیں آپ hub کیا ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی shape ہے اس طرح سے وز کو design کیا گیا ہے پھر next ہمارے پاس Type آ جاتی ہے Type C USB it is the latest specification of USB ابھی جو سب latest USB کی Type چل رہی ہے وہ ہمارے پاس C Type اس C Type نے تقریبا A اور B Type کو replace کر دیا ہے اور اس میں ہمارے پاس 24 pins ہوتی ہیں USB Type اگر بات کریں تو C Type اس کی maximum speed 40 GB PS ہوتی یعنی 40 gigawatts per second speed سے یہ data کو transfer کرنے کے لیے use کی جاتی ہے اور اس میں ہوتا ہے Fast Charging Technology اب جتنے بھی Smart phones آ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس Type C USB کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے cell phone کو بہت ہی fast charge کرنے کا process رکھتی ہے تو اب اکثر USB دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس C Type میں آ جاتی ہیں جو کہ 40 gigabits per second speed سے data کو transfer کرتی ہیں نیکس ہمارے پاس ہے DVI port DVI stands for Digital Video Interface یہ کیا کلاتا ہے آپ کا Digital Video Interface کلاتا ہے اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ monitor کو projector کو computer کے ساتھ connect کرنے کے لیے جو وہ اس کو use کیا جاتا ہے اور یہ آپ کا high speed digital interface کلاتا ہے بہت speed کے ساتھ جو ہے data کو transfer کرنے کے کام آتا ہے آچھا اس لیے بھی design کیا گیا تھا کہ جو آپ کی جو دوسری technologies تھی ہیں وہ data کو بہت ہی slow میں transfer کرتی تھیں تو اس لیے DVI port جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ transmission اور digital video signals ہیں وہ بہت ہی speeds کے ساتھ جو ہے وہ change ہو سکے آپ کے analog VGA technologies سے اس طرح کی جو ہے آپ جیخ سکتے ہیں کہ یہ image آپ نظر آ رہی ہوں گی اس طرح کا port جو ہے وہ لیپٹوپ آ رہے ہیں یا LED TV آ رہے ہیں ان کے ساتھ HDMI port کا use کیا گیا ہے یہ آپ high definition media port کلاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ultra high definition devices جیسے کہ monitor ہیں HD TVs ہیں blue ray players ہیں gaming consoles ہیں high definition جتنے بھی cameras ہوتے ہیں ان کو آپ easily import ہوتی ہیں اب جو اس کا سب سے latest version ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس 2.0 کے نام سے ہوتا ہے اور ہمارے پاس اس میں جو resolution آ جاتی ہے وہ 4096 multiply by 2160 کی resolution پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے 32 audio channels بھی اس کے ساتھ دی جاتا ہے 4K آپ کہہ سکتے 4K کی resolution پر HDMI میں آپ videos کو watch کرتے ہیں تو ان سب میں آپ HDMI port دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے display port it is digital display interface with optional multiple audio channel اس پہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کا جو ہے وہ اس نے بھی آپ کو replace کیا جتنے بھی video graphics vga adapter dvai ports تھی ان سب کو اس نے replace کیا اور ایک سنگل port بنایا گیا display port کے نام سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ audio device کو audio channel بھی ساتھ جو ہے include کر دیا گیا تا کنیکٹ کر سکے اس میں جو ہمارے پاس لیٹیس آ جاتا ہے وہ display port 1.3 کے نام سے ہے جس میں 7680 ملٹی پلائی بائی 4320 کی جو ہے ہمارے پاس resolutions آ جاتی ہیں اور اس میں total ہمارے پاس 20 pin connector ہوتے ہیں اس طرح کی shape میں یہ available ہوتا ہے اور اکثر جتنے بھی LED TV آ رہے ہیں یا ہمارے پاس LCD ہیں ان میں بھی اکثر VGA کو replace کر جو وہ استعمال کیا جاتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے ports اور اس کی types کو detail میں پڑھا کہ کس طرح سے یہ کام کرتی ہیں اور ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ